ہا جاتا ہے کہ بندہ بندے کا دارو ہے اور بندہ ہی بندے کا مارو ہے اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو بچانے کی کوشش کر لے تو یقینی طور پہ وہ اسے بچا ہی لیتا ہے دوستو اس وقت جو آپ ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک ایسے علاقے کا ہے جہاں پر اچانک سے ندی کے اندر تغیانی آگئی اور اس تغیانی کی وجہ سے پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہو گیا کہ اس پانی کے اندر ایک شخص کا ٹرک دوب گیا لیکن دوستو دیکھئے ستم ذریفی حالات کہ یہ شخص خود نہیں دوبا بلکہ اس ٹرک کی چھت کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اب اس شخص کو اس نالے سے باہر نکالنے کے لیے ارد گرد کافی سارے لوگیں کٹا ہو گئے ان لوگوں نے پہلے تو سوچا کہ اسے کس طریقے سے باہر نکالا جائے کیونکہ اگر یہ پانی کے اندر کودتا ہے تو بلکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ تیر کر اس ندی کے دوسرے کنارے پر آ جائے اس لیے ان سب لوگوں نے اپنی کمیزیں اپنے رمال ان کے پاس کسی بھی قسم کا جو کپڑا تھا اسے کٹھا کیا اور اس کی ایک لمبی رسی بنائی جسے پانی کے اندر پھینکا گیا اس شخص نے اس رسی کو پکڑا اور آہستہ آہستہ اس رسی کو جب کھینچا گیا تو یہ بندہ دوسرے کنارے پر پہنچ گیا جیسے یہ کنارے پر پہنچا اچانک سے اشہد اللہ الہ اور الحمدللہ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں اور یہ شخص پایا اس زندگی کو بڑے قریب سے پکڑ کر تھام کر واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام مسلم امہ کو یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو